کبھی اللہ سے بڑی یاری ہوتی تھی آج ستائیس کی رات ہے ماں تو گزر گئی پانچ کلو میٹر تک صفیں بنی ہوتی ہیں رب 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 پکارا جا رہتا ہے آوازوں پر جاتی ہے جاتی ہے انشاءاللہ قبول بھی ہوتی ہوگی لیکن کسی اور انداز میں قبول ہو رہی ہے اس انداز میں قبول نہیں ہو رہی کہ ہماری رات پر دن چڑھ جائے ہماری شام پر صویر آ جائے ہماری خزان پر بہار آ جائے اس طرح کی قبول نہیں ہو رہی خبیب اے اللہ میرے نبی کو میرا سلام پہنچا ایک دم جبریل مسجد ہے نبی میں اترے آپ مسجد میں تشریف فرماتے گرمنی تھے مسجد میں تھے کہ یا رسول اللہ خبیب آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں انہیں قریش نے قتل کیا میرے نبی نے کہا علیک السلام یا خبیب علیک السلام یا خبیب علیک السلام یا خبیب خبیب تیرا نبی بھی تجھے سلام پیش کرتا ہے خبیب تیرا نبی بھی تجھے سلام پیش کرتا ہے خبیب تیرا نبی بھی تجھے سلام پیش کرتا ہے ارے میرے بھائیو بہنوں ارے ایسے مرو کہ اللہ کے نبی کے سلام آئیں ایسے نہ مرو کہ زمین آسمان کہیں جان چھوٹی تفا ہو گیا ایسے مرو کہ زمین بھی روئے آسمان بھی روئے ایسے مرو کے اللہ کا ارش خوشی سے جھم رہا سعید بن مواز کا انتقال ہوا آپ مسجد میں تھے تو جبریل آئے یا رسول اللہ کون فوت ہوا ہے آپ کے صحابہ میں کون فوت ہوا ہے آپ نے کہا کیا ہوا کہا سعید بن آپ نے کہا کیا ہوا کہا اللہ کا ارش خوشی سے جھم رہا ہے اوہ میرے بھائی میں ارے ایسے نہ مرنا کہ آسمان سے کوڑے برسیں ایسے نہ مرنا کہ رگ رگ میں روح کو تڑپا کے نکالا جائے ایسی موت مانگو یا رسول اللہ کون فوتو ہے کیا وہاں کہا اللہ کا عرش جھو میں ہی جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے کوئی آ رہا ہے جیسے کوئی بڑے مہمان آتے ہیں تو کوئی تبلے کی تھاپ پہ رکس کرتا ہے کوئی ڈھول بجاتا ہے کوئی ہار لے کے کھڑا ہے کوئی جھنڈیاں لگا رہا ہے ارے ساد ایسے مرے کہ اللہ کا عرش جھوم رہا ہے آپ نے کہا میرا ساد بیمار تھا آپ نے دوڑ لگائی دوڑ لگائی دیکھا تو ساد فوت ہو چکے آپ نے آپ دیکھو اب یہ ساری مسجد پھری ہے اگر میں یہاں سے وہاں جاؤں تو مجھے مجھے راستہ بنانا پڑے گئے ایسے 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 کمرہ خالی تھا ساد میں نماز جس کمرے میں تھے میت کمرہ خالی لیکن آپ داخل ہوئے جیسے کوئی مجمع کو چیر کے آتا ہے یوں 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 اور ساد کے سرانے یوں کر کے بیٹھ گئے ایسے کر کے یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں صحابہ یا رسول اللہ ایک آدمی کمرے میں کوئی نہیں آپ یوں یوں داخل ہوئے اور یوں کر کے بیٹھ گئے کیا چکر ہے فرمایا تم نہیں دیکھتے میں دیکھ رہا ہوں یہ کمرہ فرشتوں سے بڑا ہوا اے میرے یا رب پیڑی موت نہ دیں چنگیاں کر گئی ماری میرے مولا کمرہ بھرا ہوا ہے ابھی ایک فرشتے نے اپنے پر کو پیچھے کیا ہے ایک فرشتے نے اپنے پر کو پیچھے کیا ہے اور میرے بیٹھنے کی جگہ بنائی ہے ساد بن ماز لمبا قد ہیوی جسم جنازہ اٹھایا بلکل حل کا جا رسول اللہ ساتھ کے جنازے کا تو وزن کوئی نہیں کہا تو اٹھے موڑے دے نہیں جا رہے ہیں فرشتے ہیں دے موڑے دے جا رہے ہیں کلمہ شہادت تو ہمارے لئے ہوتا ہے ارے اس کو فرشتوں نے موڑا دیا ہوا ہے تجھے دائمیں ہی موڑے دیتی جان دے ہو تو فرشتے ہیں دے موڑے دیتی جا رہے ہیں میرا یار جا رہے ہیں رب کا دلارہ جا رہا ہے اللہ کے محبوب کا میز بان جا رہا ہے ساتھ بن معاز انصار کے سردار میرے نبی تبوک میں تھے تبوک میں جبریل سورج نکلا بڑا روشن جبریل آئے اب نے جبریل سے کہا جبریل کیا بات ہے سورج بڑا روشن ہے کیا بات آہا کہا یا رسول اللہ آپ کے غلام مدینے میں معاویہ بن معاویہ لیفی انصاری صاحبی ان کا انتقال ہوا ہے ان کے جنازے میں آسمان سے فرشتوں کی دو صفے اتری ہیں یہ اس کا نور ہے یا رسول اللہ جنازہ آپ نے پڑھانا ہے کہ میں میں تو ادھر وہ وہاں کہ میں ابھی کرتا ہوں یوں زمین کو سکڑا اور معاویہ کا جنازہ اللہ کا نبی کے سامنے کر دیا یہ بھی موت ہے یہ بھی موت ہے اور سلمان بن عبد الملک اموی بادشاہ بنو امیہ کا سب سے حسین بادشاہ سلمان بن عبد الملک سب سے حسین پیالی سال کی عمر جمانی اس کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا تو ہلنے لگا ہلنے لگا تو اس کے بیٹوں نے کہا ہمارے اببہ زندہ ہیں وہ سکتا ہو گیا ہے زندہ ہیں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ارے بھتیجو زندہ نہیں ہے قبر کا عذاب جلدی شروع ہو گیا ہے بلعجل اللہ بالعقوبہ شباؤ جلدی شباؤ عمر بن عبدالعزیز جس تخت پر بیٹھے اس پر سلمان تھا اس پر ولید تھا اس پر عبد الملک تھا ان تینوں نے اپنے من کو راضی کیا عمر بن عبدالعزیز نے اپنے رب کو راضی کیا جب عمر بن عبدالعزیز کا وقت آیا مرنے کا تو انہوں نے بولایا رجا بن حیوہ سے فرمایا کہ میں نے عبدالملک بن مروان چاچا بھی تھے سسر بھی تھے ان کی بیٹی فاطمہ سے شادی ہوئی تھی میں نے اس کو قبر میں اتارا کفن کی گرہ کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا اور رنگ کالا سیاہ پڑ چکا تھا عبدالملک بن مروان گورہ چٹا تھا یہ جگہ سرخت کالا پھر میں نے ولید کو قبر میں اتارا اس کا بیٹا دس سال حکومت کی اس نے اکیس سال حکومت کی اس نے دس سال کی ولید بن عبدالملک میں نے اس کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو اس کا رنگ سیاہ ہو چکا تھا اور قبلہ کی طرف سے چہرہ پھر چکا تھا پھر اس سلمان کا واقعہ تو ابھی سنایا پھر اس سلمان کو قبر میں اتارا اور اس کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا اب میں جا رہا ہوں مجھے دیکھنا پہلے تینوں نے حکومت کی پوجا کی اور عمر بن عبدالعزیز نے اپنے اللہ کی پوجا کی انہوں نے ایک بڑا عجیب خطبہ دیا جب خلیفہ بنے اے لوگو بچپن میں شیر و شاری کا شوق تھا تو میں شائر بنا تھوڑا سا اٹھان ہوئی تو علم کا شوق لگا میں نے علم حاصل کیا جوان ہوا تو فاطمہ بنت عبدالملک سے عشق ہوا میں نے اس سے شادی کی اب اللہ نے مجھے حکومت دے دی ہے اب تم دیکھو گے میں اس سے اپنے اللہ کو راضی کروں گا ہمارے حکمران تو ووڈ سے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں چار پانچ سال کے بعد ان کی وراست میں حکومت آ رہی ہے اور تین برعظم پر حکومت ہے اور ایسا روب دب دبا ہے بنو امیہ کا کوئی ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا اور یہ بندہ دو سال دو مہینے تین برعظم میں زکاة لینے والا کوئی نہ بچا تین برعظم میں سوال کرنے والا کوئی نہ بچا تین برعظم میں ظالم کوئی نہ بچا تین برعظم میں مظلوم کوئی نہ بچا لیکن خود کیسا رہا گھر آئے فاطمہ بڑے اچھے دن گزرے ہیں اب امتحان ہے میں تیرا حق نہیں ادا کر سکوں گا طلاق لینی ہے میں حاضر ہوں ساتھ دینا ہے تو میرے اپنے حق معاف کرو اپنے حق معاف کرو فاطمہ فاطمہ جیسی عورت انسانی تاریخ میں کوئی نہیں آئی سیاسی لحاظ سے سیاسی دادا مروان بادشاہ باپ عبد الملک بادشاہ بھائی ولید بادشاہ دوسرا بھائی سلمان بادشاہ تیسرا بھائی حشام بادشاہ چوتھا بھائی یزید بادشاہ اور اپنا خامن بادشاہ سات نسبتوں سے یہ عورت شہزادی ہے کائنات انسانی تاریخ میں اتنی بڑی عورت کوئی نہیں آئی سیاسی فاطمہ کہنے لگیں عمر میں نے سکھ کے دن تیرے ساتھ گزارے ہیں دکھ میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گی جو میں نے اپنے سارے حق معاف کی پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی راتیں اور دن کیسے گزرے فاطمہ بنت عبد الملک فرماتی ہیں دو سال دو مہینے میں وہ میرے بستر پر میرے ساتھ نہیں لیٹے انہیں غسل کی ضرورت نہیں پیش آئی مسلے پہ بیٹھتے اور روتے 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 وہیں سو جاتے اور روتے روتے وہیں سے اٹھتے پر تین برعظم میں ظالم کوئی نہ بچا مظلوم کوئی نہ بچا زکاة لینے والا کوئی نہ بچا بھکاری بھیک مانگنے والا کوئی نہ بچا تین برعظم کو ایسے صاف کر دیا یہ فیصلہ بعد بھی ان کی حکومت میں شامل تھا جو کہ ملتان وہ بمبئی تک اور ملتان دپال پرت تک یہ سارا لاکہ ملتان میں آتا ہے اور محمد بن قاسم نے ملتان فتح کیا ولید کے زمانے میں جو سارا موسیقی